اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نمی جماعت کے عزیز طلبات السلام علیکم ورحمت اللہ عزیز طلبات ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ حصہ نصر سے کھاکا نگاری آج ہم کھاکا نگاری پر روشنی جالیں گے کھاکا نگاری جو ہے یہ نصر عدد کی ایک نہتھی دلکش اور خوبصورت صنف ہے کھاکا نگاری یعنی کھاکا جو ہے کھاکا انگریزی لفظ سکٹ کا ترجمہ ہے اردو میں اسے مرکا یا کلمی تصویر بھی کہتے ہیں جیسا کی اس کے نام سے ظاہر ہے کہ اس سے مراد ایک ایسی نصری تحریر ہوتی ہے جس میں کسی شخص کی منفرد اور نمائن خصوصیات کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ پڑھنے والے کی آنکھوں کے سامنے اس شخص کی مکمل تصویر آ جاتی ہے اس میں یعنی کی کھاکا نگاری میں جس شخص کی تصویر کشی کی جاتی ہے اس کے خیالات وہ افکار سیرت و کردار اس کے عادات و اتوار کی جلکیاں نظر آتی ہیں چنانچہ خاکہ لکھنے والا اپنے خاکے کے ذریعے پڑھنے والوں پر متعلقہ شخصیت کی انفرادی خصوصیات کا برپور تاثر چھوڑتا ہے یہ تاثر جتنا برپور اور مکمل ہوگا خاکہ اتنا ہی کامیاب ہوگا اس مقصد کے لئے خاکہ نگار کا اس شخص سے نہ صرف مداثر ہونا ضروری ہے بلکہ اسے اس کی مکمل واقفیت اور نزدیکی کا ہونا بھی ضروری ہے صرف ایک یا دو ملاقاتوں کے تاثرات کی بنیاد پر کسی کا خاکہ صحیح طور پر نہیں لکھا جا سکتا ہے خاکہ نگاری جو ہوتی ہے وہ سوانیاں نگاری سے مختلف ہوتی ہیں اس میں سوانیاں حیات کی طرح واقعات ترتیب وار نہیں لکھے جاتے ہیں بلکہ یعنی کہ اس میں جو سوانیاں حیات کی طرح واقعات ہوتے ہیں وہ ترتیب وار نہیں لکھے جاتے ہیں اور اس میں سارے حالات و واقعات کا بیان کرنا بھی ضروری نہیں ہوتا ہے بلکی خاکہ نگاری میں حرات و واقعات شخصیت کی تصویر کشی کے لئے پیسی منظر فرام کرتے ہیں صرف انہی واقعات کا بیان زمنی طور پر کیا جاتا ہے جو اس شخص کی شخصیت کے کسی پہلو کو اجاگر کرتے ہیں کھاکہ نگاری کی تحریر سے اس شخص کے ان کی اس شخص سے مرعوبیت کا اظہار نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی تحکیر یا ذاتی دشمنی کا احساس ہونا چاہیے بلکہ خوبیوں اور کامیوں میں بھی اپنایت کا احساس نمائی ہونا چاہیے جناج اچھے ان کی جو اچھا کھاکہ ہوتا ہے اچھے کھاکے میں ان خصوصیات اور کامیوں کا بیان بے تقلیفی برجستگی اور لطیح پیرائے میں ہوتا ہے اردو میں باقائدگی یعنی باقائدہ کھاکہ نگاری کے آگاز کو زیادہ عرصہ تو نہیں ہوا لیکن شورائے اردو کے تذکیروں میں اس کی جلکیاں ضرور مل جاتی ہیں اردو کھاکہ نگاری کا باقائدہ آگاز جو ہے وہ مرزا فرات اللہ بیگ صاحب نے اٹھارہ سو تریاسی عیسوی سے لے کے انیس سو سنتالیس عیسوی سے ہوا مرزا فرات اللہ بیگ صاحب نے نظیر احمد کا کھاکہ لکھ کر اردو میں کھاکہ نگاری کے بنیاد ڈالی اس کے علاوہ انہوں نے کئی اور کھاکے بھی لکھے جس کی وجہ سے باقی شورہ نے بھی اس کھاکے کی طرح یعنی جو باقی شورہ حضرات تھے وہ بھی اس کھاکے کی اور متوجہ ہوئے جیسے کی رشید احمد صدیقی صاحب جو تھے یا اسمت چکتائی صاحب یا اسمت چکتائی جو تھیں یا محمد تفیل یا مشتاق احمد یوسفی یعنی کی بہت سارے ایسے کھاکہ نگار ہیں جنہوں نے کھاکہ نگاری میں اپنا لوہا منوایا اور جنہوں نے اس سنب کو آکے بڑھایا جیسے کی ایسی شخصیات جنہوں نے بہت سارے کھاکے لکھے اور ان کھاکوں کی وجہ سے ایک تصویر نظر آتی ہے یعنی کی جیسے کی ہم دیکھتے ہیں کی تصویروں کا خوبصورت الیبم جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ محمد حسین آزاد صاحب نے آبی حیات ایک ایسی کتاب ہے جس میں بیس وی صدیقی چلتی فرتی اور محبولتی تصویریں نظر آتی ہیں ایسے ہی میر کے نقاط شورہ یا مصفی کے تذکر ہندو میں تذکر ہندہ تذکر ہے جو ہندہ نہ ہندی جو ہے یا شیفتہ نے گلشن بیخار قدرت اللہ قاسم صاحب کے مجموعے نگز یعنی کی ایسی بہت سارے شورہ حضرات ہیں جنہوں نے اس سنب میں اپنا حصہ منوایا جنہوں نے اس سنب کو بہت آگے لے جایا اور اس سنب کی رہ میں اور اس سنب کی ڈھگر پر انہیں اپنا ثبوت بیش کیا ان کے جو مزامین تھے ان کو لوگوں نے سر آیا ان کو لوگوں نے پسند کیا جس کی وجہ سے یہ سنب بھی آگے بڑھتے رہی نصری عدم میں کھاکا نگاری جو ہے بہت ہی مقبول سنب ہے اور یہ سنب برابر آگے لے جنہوں نے بھی آگے لے جنہوں نے